زہریلی فضاء میں سانس لینا کتنا محلق ثابت ہوگا اور کتنے عرصے تک ہماری زندگیوں میں سموگ شامل ہو جائے گی اگر کسی شہر میں 65 لاکھ وہیکلز ہیں، اس میں گاڑیاں ہیں، اس میں موٹر سیکلز ہیں، اس میں ٹو سٹوک رکشاز ہیں اور خاص طور پر چنگچی رکشاز ہیں جس میں کچھ الیکٹرک نہیں چل رہا تو وہاں صرف فصلوں کے فضلے کے جلاو پر اور اس کی آگ لگانے پر اس کو ڈالنا کتنا مناسب ہے اور کتنا غیر مناسب ہے کنٹرول روم جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں ایک تو یہ ناسا کی ریل ٹائم فیڈ ہے اس وقت اور سب سے بڑھ کر اس میں آپ ویدر ریڈار دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ رین، تھنڈر، ٹیمپریشر، سٹی، ہیڈ میپس، کلاوڈز، ویفز اور سب سے بڑھ کر جو آپ اس وقت ہواوں کا جو رخ ہے اور وہ سارے کا سارے اس میں انڈیکیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ کنٹرول روم کا جو ڈیسک ہے یہ یکدم آپ کو خطرہ انڈیکیٹ کرنا شروع کر دے گا اور اس میں سموک کی انڈیکیشن آنا شروع ہو جائے گی وہ سموک کی انڈیکیشن دیکھئے کیسے آتی ہے جو ہی ہم یہ دیکھیں یہ سارا آپ کو ریڈش ریڈش ہوتا دکھائی دے گا اور اس میں خاص طور پر وہ ایریاز جو پنجاب سے ریلیٹڈ ہیں پنجاب سے ریلیٹڈ جتنے ایریاز ہیں وہ آپ کو ریڈش نظر آئیں گے اس میں اسلام آباد بھی بڑا مائلڈ سا آپ کو ریڈ نظر آئے گا چونکہ بہت سارے سینئر جنرلز جو ہیں انہوں نے ٹویٹس کر دی کہ بھئی فیصل موس کو بھی سموگ نے ہٹ کیا اور اس ایریاز میں بھی اتنے گرینری والے علاقے میں بھی لیکن یہاں بھی اگر آپ دیکھیں ریل ٹائم جو فیڈ ہے اس میں خشاب دیکھ لیں جھنگ دیکھ لیں ملتان دیکھ لیں خانپور دیکھ لیں سکھر میں بھی آپ کو سندھ میں بھی کافی حد تک لیکن مائلڈ ہے ادھر اتنا زیادہ آپ کو اس میں شدت نہیں نظر آتی جتنی شدت آپ کو پنجاب کے ایریاز میں نظر آ رہی ہے اور یہ ریجنل کیونکہ مسئلہ ہے ریجنل مسئلہ ہونے کے وجہ سے یہ سارے پرابلم ہیں اس کو اور زیادہ ریڈ اگر آپ کریں تو یہ آپ کو مزید ریڈش ہوتی ہوئی سکرین دکھائی دے گی جو سموک کا ریل ٹائم ایمپیکٹ ہے ایفیکٹ ہے وہ کیسے وہ بھی زیادہ دیکھتے ہیں دو طرح کے مسائل آ رہے ہیں ایک پرابلم آپ ادھر دیکھیں تو ایگری کلچر لینڈ جس کا رقبہ تقریباً تین لاکھ سکیر کلومیٹر وہ آپ کو ایریہ جو ہے وہ خیال ہے سارا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق سب کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایریہ ہے جہاں باقیات فصلوں کی جلائی جاتی ہیں اور اس ایریہ کی وجہ سے حالانکہ یہ ہونے کے باوجود بھی جو زیادہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویہیکلز ہیں وہ پینسٹھ لاکھ ویہیکلز جب آپ کے پاس موجود ہوں گی اور لاہور میں اپریٹ کر رہی ہوں گی اور چل رہی ہوں گی اور وہ ساری کی ساری پولوشن پھلا رہی ہیں ان میں الیکٹرک ویہیکلز نہیں ہیں الیکٹرک بائیکس نہیں ہیں الیکٹرک بسے نہیں ہیں الیکٹرک چینگچی رکشے نہیں ہیں الیکٹری آٹوز نہیں ہیں ڈبل ڈبل سٹوک آٹوز ہیں تو پھر یہ سارا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا اس میں لاہور ہے لاہور کا کمپیریزن اگر ہم کریں تو امرت سر اس کے بلکل قریب پڑتا ہے بلکل سامنے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر یہ دیکھ سکتے آپ یہاں سے آپ امرت سر ٹریول کریں تو یہ دونوں ایریاز امرت سر میں اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت ائر کوالٹی انڈیکس کے حساب سے سموک کے انڈیکیشنز کیا ہیں جو ریڈش سکرین ہو جاتی ہے تو وہ میں چاہوں گا کہ وہ اگر ہم دکھا سکیں جی رائٹ یہ ابھی ایک ماہ کا ڈیٹا تھا یہ امرت سر اور لاہور آپ کو ریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور ڈیٹا لوڈ ہوگا تو یہ آپ کو غائب ہو جائیں گے یہ دونوں سٹیز آپ کو دکھائی دیں گے کہ جیسے بلکل اس ریڈش جو ویو ہے جو سموک کی ویو ہے جو بڑی امپیکٹ کریئٹ کر رہی ہے مریضوں میں لوگوں میں بڑا مسئلہ کر رہی ہے وہ آپ دیکھیں گرداسپور اس کے بلکل ساتھ ہے وہ اس کی لپیٹ میں آپ کو دکھائی دے گا انڈین پنجاب جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آپ کو دکھائی دے گا اور خاص طور پر آپ کو لاہور اور اس کے گرد و نواز جو پنجاب ہے خاص طور پر یہ سارا سارا آپ کو اس کی لپیٹ میں دکھائی دے گا اور یہ ایریا آپ کو سکرین پر ہم کلکولیٹ کر کے دکھا رہے تھے یہ وہ ایریا ہے جو تین لاکھ سکیر کلومیٹر بنتا ہے اور اس میں انکلوڈنگ انڈین پنجاب بھی شامل ہے تین لاکھ سکیر کلومیٹر یہ وہ رقبہ ہے یہ وہ سارے ڈسک ہیں جو ادھر قائم کیے گئے ہیں مہمت حفظ محولیات کا یہ خیال ہے کہ جو گاڑیوں کا امیشن ہے جو گاڑیوں سے پھلائی گئے یہ علودگی ہے بائک سے گاڑیوں سے ٹو سٹوک رکشاز ہیں یا آپ کے چنگچی رکشاز ہیں ان سے جو پھلائی گیا کانٹریبیوشن ہے علودگی کی صورت میں پولوشن کی صورت میں فضاء کے اندر وہ ستر پرسنٹ ہے تقریباً پچاس سے ستر پرسنٹ تک اور باقی ماندہ جو تیس پرسنٹ ہے اس میں بھٹھے ہیں اس میں آپ کی فیکٹرییاں ہیں اس میں آپ کا جو وہ باقیات ہیں فصلوں کی جن کو آگ لگانے سے یہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں تو یہ جو گاڑیوں کا معاملہ ہے اسے کیسے ٹیکل کیا جائے گا یہ الیکٹرک گاڑیوں پر کب جایا جا سکے گا کب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا لاہور اور پورے کا پورا پاکستان آپ کو خانستہ ہوا دکھائی دے اور ہماری پہچان ہی یہ بن جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دو لائنے بولتے ہیں اور خانستہ شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی پچاسی لاکھ گاڑیاں یہاں موجود ہیں کوئی پچاس لاکھ سے زائد بائکس موجود ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اسی بڑے پیمانے پر یہاں ٹائر جلا جتے ہیں لوگ بہت بڑے پیمانے پر تو آپ کہتے ہیں کہ صرف جو فصلوں کی باقیات جلانا ہے وہ ہی محول کو پلوٹ کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے سموگ کی کانٹریبیوشن میں سب سے بڑا ہاتھ ہے ویکل اور امیشنز کا ہے صرف لاہور شہر میں دو ہزار تیس کے ڈیٹا کے مطابق سکس پوائنٹ فائف ملین ویکلز ہیں تو یہ پینسٹ پوائنٹ فائف ملین پینسٹ لاکھ ویکلز میں سب کچھ ہی آجاتا بائکس، رکشے، گاڑیاں سکس پوائنٹ فائف ملین پینسٹ لاکھ ہیں یہ بہت بڑا نمبر بگ نمبر یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک یہ سٹیبل برننگ کا اور دوسرا ویکلو ریمیشنز کا ٹو میجر فیکٹر یہ ہی ہیں جو اس میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ائر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اب لاہور اگر دیکھیں تو اندازاً ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک صرف پینسٹیس سے چھتیس کلومیٹر کا شہر ہے اب چھتیس کلومیٹر کے شہر میں جب پینسٹھ لاک انجن آن ہوں گے تو پولوشن جنریٹ ہوگی کیونکہ یہ ابھی تک ہم ای ویز پر نہیں گے ساری دنیا چلے گی ہوئی ہے ہم نہیں گے فیوچر جو ہے نا وہ الیکٹرک کا ہی ہے ساری دنیا اس پہ جا چکی ہے اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں ٹیسلا کمپنی کا جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے ایلون مست اس کی نمبر آف سیلز جو ہے نا وہ ہونڈا اور ٹیوٹا سے بھی زیادہ ہوگی ہے اس بات کا کیا مطلب ہے ساری دنیا ای وی کی طرف جا رہی ہے ای وی کے تین چار فائدے ہیں ایک تو زیرو امیشن انجن بھی نہیں ہوتا اور دوسرا محول کو کوئی نقصان نہیں ہے تیسرا پیٹرول کی بھی کنزمشن نہیں ہوتی تو ہم ای وی پر نہیں گے تو لہٰذا اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ پینسٹھ لاکھ ویکلز جب سڑکوں پر ہوں گی لہور کے ان کا امیشن کٹھا ہوگا تو پولوشن جنریٹ ہوگی تو پولوشن جنریٹ ہوگی